اسلام علیکم روز کی طرح آج بھی ہم آپ کے سامنے موجود ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنا ٹائم اچھا بزارے ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ تو آج آپ کے لیے ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں ایک دو باتیں کریں گے جو آج واقعی پیش ہے ایک سپیشلی ہم اس پر بات کریں گے جو رمیز راجہ نے آج پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس اس طریقے پر کہ اپنے فینس کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی اور اس کے ریلیٹیڈ ہم بات کریں گے اور دوسرا کہ آپ کو ہم نے ایک نیوز دیئی تھی ہیڈ کوش کے ریلیٹیڈ اور اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ کہاں تک وہ پروسیس پہنچ چکا ہے جی ارمیغان آج جو رمیز راجہ نے بات کی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کافی ملب اچھا نہیں فیل ہوا مجھے بھی پرسنلی کے رمیز راجہ جیسے پلیئر یہ اتنے بڑے کالیبر کے شخص اس طرح کی بات ایکسپیکٹ کرنا بہت مشکل ہے آپ بتائیں گیا کہنا چاہیے ان کے بارے میں اس میں رمیز راجہ نے جو آج سٹیٹمنٹ دیا وہ کافی ہمیں بھی برا لگے وہ سنن کے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ بات کیا ہے انہوں نے کھڑ پینچی نہیں چلے گی اس طرح کے کچھ انہوں نے ورڈیوز کی ہیں تو مجھے لگتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہے تھے کیونکہ کافی اچھا ان کا ٹائم گزرا اس پیسی بی کے لئے چیئر میں تھے تو انہوں نے کافی اچھا ٹائم گزرا جب ہٹے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں کرنا چاہے تھے جب انہوں نے رمیز راجہ کو بہت اچھے طریقے سے جواب دیا انہوں نے کہا ہے کہ رمیز راجہ اور بابا رازم ہمارے ہیرو ہیں اور رمیز راجہ ابھی بھی کمنٹری کر سکتے ہیں کافی ہسی بھی آئی ہمیں سن کے آپ کو بھی آئی ہوگی اسی کیونکہ جواب تو انہوں نے بہت اچھا دیا لیکن فنی جواب ہو سکتا ہی ہے تو یہ اتھی نیوز رمیز راجہ کے والے سے بلکل زبرداس کا کہا کہ ایک ہیرو سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس طرح سے بولے اور ہم دوسری خبر دوسری خبر میں بتاتا ہوں جاتا کہ ہم نے آپ کو دنچاری دن پہلے بتا دیا تھا کہ جو نئے نیکسٹ کوچ ہیڈ کوچ بکستانے ٹیم کے مکی آرثر ہونے جا رہے ہیں ہم نے راہم صرف انہوں کا نام لیا تھا اور کسی کا نام لیا تھا تو وہ ہی اب فائنل ہو چکے نائنٹی فائر پرسنٹ فائنل ہو چکے مکی آرثر ہی نیکسٹ ہیڈ کوچ ہیں اس بارے میں انہوں نے دیا تھی تین چار دنے پہلے لیا تھا تو کیا کہیں گے سنوی آپ آپ کی پردکشن صحیح ہو پردکشن بھی اور ایک نیوز بھی تھی کیونکہ کافی سوچا جار تھا اس بارے میں اور وہ مضبوط امیدوار بھی تھے اور دیکھیں ایک بات کہ ہم نے اس کا کسی کا نام لیا تھا صرف مکی آرثر کا بتایا آپ کو صحیح پوائنٹ آؤٹ کر کے مکی آرثر نیکسٹ ہیڈ کوچ بننے جا رہے ہیں اور بنیں گے اور دیکھیں انہوں گا نائنٹی فائف آپ نے جیسے کہا بلکل اسی طرح بس اب صرف اعلان کرنا رہ گیا باقی مکی آرثر نے بھی اگ اپنی اویلیبلیٹی شو کر دیئے انہوں نے بھی انکار نہیں کیا انہوں نے کہا کہ میں بنوں گا اور بورڈ بھی کافی ایگری اس بات پہ اور کافی سوچ بچار کر رہے ہیں تقریباً اب تو آخری مرائل میں اب صرف اعلان کرنا رہ گیا ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نیوز بھی ہماری صحیح ہوئی ہے پہلے ایک دو نیوز دیئے ہیں وہ بھی ٹھیک تھی تو یہ نیوز بھی زبردست گئی ہے تو نیچسٹ کوچ ہے جو وہ مکی آرثر ہی ہیں ان کے ریلیٹیڈ ہم نے بات بھی کی تھی لیکن آج جرمغان میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں امام کو مکی آرثر کے لئے کہ انہوں نے جب پاکستان کے لاسٹ ٹیم کوچ تھے وہ تو انہوں نے کیا پرفارمس دی ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور انہیں کیا کرنا چاہیے کیا سٹپ لینے چاہیے ایسے مکی آرثر تو جیسے لاسٹ ٹیم کوچ تھے پاکستان نے ٹیم کے کافی ان کے اچھی پرفارمس تھے ان کے ہوتے سرفراز ان کے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے پلیٹس پرفارم کر رہے تھے سرفراز ہی کپٹنسیے میں تو مجھے لگتے ہیں کہ کافی اچھے ثابت ہوں گا پاکستان کے لئے انشاءاللہ اور انہیں آپ یہ بتا دیں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ انہیں فردر کیا سٹپ لینے چاہیے ایسے پاکستان ٹیم میں آکے کہ پاکستان ٹیم تھوڑی سی بہتر نظر آئے خاص طور پر آج بھی جس ٹیم پریس کانفرنس ہی رمیز راجہ کی فینس کے ساتھ ان کے فینس نے بھی یہ کوئیسن ریز کیے کہ آپ اٹریکٹیو یا اٹیک پوزیشن میں دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ اگریسیو کرکٹ شو کریں گے اٹیک لے کرائیں گے جیسے انگلینڈ کھیر رہے لیکن آپ انفرچنیٹلی ویسا نہیں کر سکے ڈیفینسیو مول باکستان کا نہیں آف کر سکے تو اس طرح آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ مکی آرسر کو کیا کرنا چاہیے مجھے آرسر کو صرف ان کا مائنٹس ہیٹ چینج کرنا چاہیے کیونکہ یہ سب اچھے پلیئر ہیں مطلب کہ ایسی بال کرو ایسے بیٹنگ کرو یہ نہیں کہنا چاہیے صرف ان کا مائنٹس ہیٹ چینج کریں اس کو اٹیکنگ پر لے کریں تھوڑا اور ان کو تھوڑا پولیش کریں پھر یہ بہت دیکھیں کہ آپ سٹار بنیں گے ارموان تھوڑ ہی بات میں یہاں پر ایک کرنا چاہوں گا ایڈ اس دو سوالوں سے ہٹکے ارموان آج آپ نے جب میچ دیکھا سٹار میں جب اکسان کی تین وقتیں گری اس میں آپ کو کیا فیل آیا کہ واقعی آپ کو پتا چاہ لگیا کہ شاید افریدی چیف سلیکٹر بان چکے ہیں اس ٹیم کے جیسے وہ وقتیں تھوڑ کر کے جا رہا تھے بیٹس مینز کیا کہنا چاہیں گے جیس پر بھی سٹار میں تو مجھے رہا سے لگا کہ ایسے کوئی چینج نہیں آیا رمیز راجہ والی لگا مجھے کیونکہ رمیز راجہ جو چیئر میں تھے یہ سلیکٹر ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن مجھے وہی سیم لگا پھر جب بابر آزم آئید صرف راز ہے تو اس کے بعد مجھے لگ گیا کہ شاید افریدی واقع ہی انہوں نے چینجیں کی ہیں ٹیم میں ارموان آپ کو پوزیٹیو شاید افریدی والے لگے جس طرح مجھے نیگٹیو والے لگے شروع میں جب دو تین خلاڑی آؤٹ ہوئے جس طرح مجھے نیگٹیو والے لگے جس طرح مجھے نیگٹیو والے لگے مجھے اس طرح مجھے کہ شاید افریدی بس چکے چکے کی چکر میں ٹیسٹمیچ میں تھوڑا سا روک ہوتے اچھا یہ کوششن تھا ہوگا آپ بتایا کچھ کہنا چاہتے نہیں کچھ نہیں اس طرح تھوڑا سا فیل آپ کو بھی آیا کہ شاید افریدی آیا ہے شاید افریدی کا بس باؤنریز لگانی ہے اور وکٹیں اس طرح سیم ٹو سیم جار تھے جس طرح کوئی قیمت ہی نہیں ہے لیکن چلیں یہاں پر ویڈیو کرتے ہیں شاٹ ہی بناتے ہیں تو کافی امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا ہمیں تو کافی مزا ہے ویڈیو بنا کے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اور کافی اچھی خبریں بھی لائیں گے آپ کے ساتھ پریڈکشنز بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آثینٹیک نیوز لائیں اور آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ لیٹس نیوز سے ادھاؤں آپ سے اجازت آئیں گے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ